اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویراسے سے مطلق ایک اشکال کی وضاحت کرنی ہے ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہماری بہن ہم سے جھگڑا کر کے روٹ کے بوال کر کے چلی گئی ہے اپنے گھر یعنی اپنے شعور کی آن اور ہم سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے ہم سے باتچیت بند کر کے رکھی ہے تو کیا ایسی حالت میں بھی یہ سب کچھ ہونے پر بھی ہمیں جائداد میں اس کو حصہ دینا چاہیے تو میرے بھائیو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی جہالت ہماری یہاں ہے کہ ایسے ایسے سوالات سننے کو ملتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ویراسس سے توجہ ہٹی ہوئی ہے اس پر نہ کوئی بول رہا ہے نہ خطبہ نہ تقریر نہ کتاب نہ درست نہ دروست نہ لیکچر کچھ نہیں برائے نام بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں اگر آپ کی یقین نہ ہو اسی مسجد جہاں پہ ریگولر کوئی پچاس ساتھ سے نماز پڑھ رہا اس کو پکڑ کے پوچھ لیجئے کہ اس مسجد میں ویراست کے موضوع پر کتنا خطبہ ہوا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم اس موضوع سے کتنے دور ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر بہنیں ہم سے ناراض ہیں ہم سے باتچیت بند کر کے رکھی ہیں کیا تو بھی ان کو حصہ دینا ضروری ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بہنیں ناراض ہیں اس لئے حصہ نہیں دیں گے اور دوسری طرف اگر بہنیں خوش ہو جائیں تو کہتے ہیں ارے وہ تو بہت خوش ہے انہوں نے معاف کر دیا یعنی بندے نے دونوں اعتبار سے بہن کا پیسہ ویراست ہڑپ کرنے کا ایک راستہ نکال کے رکھا ہے اگر بہنیں خوش ہیں تو تو ہم کو معاف کر دیا ناراض ہیں ہماری ان سے بنتی نہیں ہم کیوں حصہ دیں بہرحال یہ جو سوال ہے کہ اگر بہنیں ناراض ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ان کو ہم حصہ دیں ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہم کیوں حصہ دیں تو ایک نکتہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بہنوں کا جو حق ہے وہ تمہارے مال میں نہیں ہے وہ ان کے اپنے باپ کے مال میں ہے تو بہنوں کا جو حق ہے بہنوں کو جو پیسہ لینا ہے وہ تمہارے شیئر میں سے نہیں لینا ہے ان کو اپنے باپ کا مال لینا ہے اب تمہاری اس سے نہیں بن رہی ہے یہ تعلقات صحیح نہیں ہے تو اس سے کیا لینے دینا اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق بہنوں کا حق تمہارے مال میں کہاں ہے بہن کو جہاں سے لینا ہے وہ اپنے باپ کے مال سے لینا ہے تو پھر یہ سوال کیوں اٹھاتے ہو ہماری نئی بنتی کیا تب بھی دینا ضروری ہے اجھے تمہاری بنے یا نہ بنے اس سے کیا لینے دینا اس کو تو اپنے باپ کا مال چاہیے جیسے تمہارا باپ ہے تو اس کا بھی باپ ہے تو تمہارے اپنے باپ میں تمہارا حصہ اس کا حصہ ہے باپ سے تو اس کی بنتی تھی باپ سے تو اس کے تعلقات تھے تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں یہ بات سمجھ لیں کہ بہنوں کو آپ یہ کہے کہ ان کے حصے کو ٹھکا نہیں لگا سکتے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں ہم کیوں ان کو دیں وہ ناراض ہوں چاہے تمہارا خون کر دیا ہو تو بھی تمہیں اس کا پیسہ دینا ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے آپس کے جھگڑے کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو تمہاری بہن ہے وہ اپنے باپ میں سے حصہ پا رہی ہے اور کبھی کبھی بہن کا حصہ بھائی میں بھی ہوتا ہے یعنی ایک بھائی مر گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے تو اس کے وراثت میں اس کی بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ ایک دوسری شکل ہوتی ہے یعنی باپ کے مرنے کے بعد تو اپنے باپ میں سے پا رہی ہے تمہارے مرنے کے بعد یہ سوچو تمہاری اگر اولاد نہیں ہے تمہارے اببہ کے انتقال ہو گیا تمہارا بیٹا بھی پیدا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تمہارے مال میں تمہاری بہن کا حق ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بہن حصہ پائے گی اب یہاں پہ اگر تم یہ سوال اٹھاؤ کیا اگر زندگی بھر جھگڑا کرتی رہی ہو ناراض رہی ہو باتچیت بند کر کے رہی ہو تو بھی حصہ لے گی جی ہاں تو بھی حصہ لے گی چاہے وہ تم سے زندگی بھر ناراض ہو کتنی بڑی دشمنی کیوں لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال میں اس کا حصہ ہے ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا حصہ رکھ سکتا ہے وہ تب جب وہ تمہارا خون کر دے تمہیں جان سے مار دے تو اگر کوئی بہن کسی بھائی کو جان سے مار دے تو اس بھائی کے مال سے ویراسز سے وہ محروم ہو جاتی لیکن جب تک وہ جان سے نہیں مارتی گردن نہیں اڑاتی تمہارا تب تک تم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال میں سے وہ حصہ نہیں پائے گی اس کو حصہ نہیں دینا کیونکہ وہ باتچیت بن کر کر رکھتے یہ اچھی طرح سامنے جب تک وہ تمہارے رشتے میں ہے اور خون نہیں کرتی ہے تمہارا تب تک وہ تمہارے مال کی وارث بنے گی یہ بات تو تب ہے جب تمہارے مال کے بٹوارے کی بات ہو لیکن جب تمہارے اببہ کا مال بٹے گا تب تو وہ بھی اس کی بیٹی ہے جیسے تم اس کے بیٹے ہو ایسے اس کی بیٹی ہے اس لئے باپ کا مال جب پٹے گا تو بھائی بہنوں کے آپ سے تعلقات کیا ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا ان پر کوئی نظر نہیں رکھی جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ ایک اشکال تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین جب پٹے گا جب پٹے گا موسیقی